بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اسے ڈاکٹر آسف یاسین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسپیشلی ملازمہ یعنی چھائیوں کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ملازمہ ہوتا کیا ہے اور ملازمہ کی ٹائٹس کیا ہیں اور اس کے علاوہ ملازمہ کے کاؤزز کیا ہیں اور ہم ملازمہ کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ملازمہ کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ملازمہ جسے ہم عرف عام میں چھائیاں کہتے ہیں ہماری سکن کے اندر میلینو سائٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈیو ٹو سم ریزن وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ براؤن پیگمنٹ زیادہ تیزی سے بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری چیکس کے اوپر ہمارے نوز کے اوپر ہمارے اپر لپس پہ اور ہمارے فور ہیڈ پہ براؤن پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں یا بلیک پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ملازمہ یعنی چھائیاں کہتے ہیں چھائیاں بیسیکلی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سپیشلی فیمیل جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور وہ اپنی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ ان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے یعنی ہزبینڈ وائف کی لائف جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور بہت ساری فیمیل جو ہیں ملازمہ یعنی چھائیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بیسیکلی ملازمہ کی ٹائپس کیا ہیں ٹائپس پہ آتے ہیں سب سے پہلے ملازمہ کی تین مین ٹائپس ہیں جس میں نمبر وان پہ آتی ہے اپیڈرمل ملازمہ اپیڈرمل ملازمہ یعنی سب سے سپر فیشن جو لیئر ہوتی ہے ہماری سکن کی جو اس پہ پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپیڈرمل ملازمہ نمبر دو آتی ہے درمل ملازمہ ہماری سیکنڈ لیئر ہوتی ہے سکن کی جس کے اندر ملازمہ یعنی پیگمنٹیشن اگر ہماری سیکنڈ لیئر کے اندر چلا جائے تو اس کو ہم درمل ملازمہ کہتے ہیں جو ڈرمل ملازمہ ہے وہ تھوڑا سا اس کا ٹریٹمنٹ ٹف ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نمبر تھری پہ آتا ہے مکسڈ ملازمہ مکسڈ ملازمہ بسیکلی اپیڈرمل ملازمہ اور ڈرمل ملازمہ کا کمبینیشن ہوتا ہے جس کو ہم مکسڈ ملازمہ کہتے ہیں جو کہ ہماری ڈی پلیئر میں چلا جاتا ہے بسیکلی پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو اپیڈرمل ملازمہ ہے ڈرمل ملازمہ ہے یا پھر آپ کا مکسڈ ملازمہ ہے ایسی تمام فی میل جائے سے تمام میل حضرات جن کو نمائع پیچز ہوتے ہیں اور ان کے جو دائرے ہوتے ہیں پیگمنٹیشن کے مطلب ان کے کارنل جو ہوتے ہیں وہ کلیر ہوتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا یہ ڈارکر ہوتا ہے اس کو سوری اپیڈرمل ملازمہ اپیڈرمل ملازمہ یعنی سپر فیشل میں لیئر ہوتی ہیں اس کی پیگمنٹیشن ہماری سپر فیشل میں ہوتی ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے نمبر ٹو ایسی فی میل جن کی مطلب پیگمنٹیشن بنی ہوتی ہے لیکن ان کے جو کارنل ہوتے ہیں جو ایجز ہوتے ہیں وہ لائٹ سے ہوتے ہیں مدم سے ہوتے ہیں اور کہیں پہ وہ ڈارک ہوتی ہے کہیں پہ لائٹ ہوتی ہے لیکن اس کے کارنل سپیشلی جو ہوتے ہیں لائٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈرمال ملازمہ یعنی کہ یہ ڈیپر لیئر میں ہوتا ہے جس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ آتا ہے مکس ملازمہ جس میں جو ہے وہ ڈیپ بھی چلا جاتا ہے اور سپر فیشل لیئر میں بھی ہوتا ہے بیسیکلی جو موسٹلی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ مکس ملازمہ کے ہوتے ہیں موسٹلی یعنی ایٹی پرسنٹ کیسز مکس ملازمہ کے ساتھ آتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے کاؤزز کی طرف سب سے جو خاص جو سب سے سپیشل کوئسٹن ہے جو پیشنٹ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکسر یہ ملازمہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے آخر ریزن کیا ہے دیکھیں جی ملازمہ کی جو ملٹیپل کاؤزز ہوتے ہیں میں آج آپ کو جو مین مین کاؤزز ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں بیسیکلی ملازمہ میں جو سب سے بیلا کاؤز فیمیل میں دیکھا جاتا ہے وہ دیو ٹو ان کا ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہے ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں فیمیل میں بی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایسٹرو جن ہارمون ہوتا ہے اور پرو جیسٹیرون ہارمون ہوتا ہے ان کا اگر یہ ڈیجٹرپ ہو جائے تو یہ جو ہے ہماری سکن کے اندر ملین پیگمنٹ یعنی براؤن پیگمنٹ کی پروڈکشن کو انہینس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو فیمیل میں نمبر ون پہ جو کاؤز آتا ہے ملازمہ کا وہ ہے دیو ٹو ہارمونل ایب نورملیٹی ہارمونل چینجز تو اگر آپ کو ہارمونز کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ہارمونز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ملازمہ ٹریٹ ہوسکے نمبر ٹو جو ملازمہ کا کاؤز آ رہا ہے جو سپیشل آتا ہے سپیشلی میل میں آتا ہے فیمیلز میں بھی آتا ہے لیکن میلز میں جو دیکھا گیا ہے ملازمہ کا کاؤز وہ ہے سن ایکسپوئیر یعنی ایسی فیمیلز یا ایسے میل حضرات جو سورج کی روشنی میں زیادہ تر رہتے ہیں وقت اتاتے ہیں ان میں دیو ٹو یو وی ریز جو ہے ان کی پگمنٹیشن زیادہ بڑھنا شروع جاتی ہے یعنی کہ ملینن پگمنٹ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر چھائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب آتے ہیں ہم پیسرہ مین کاؤز کیا ہے سب سے ضروری اور سب سے آج کل کامن جو کاؤز میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور میں نے بہت زیادہ ویڈیوز میں اس کے حوالے سے پہتا ہے وہ ہے فارمولا کریم فارمولا کریمز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں اتنا جو زیادہ پھیل چکی ہیں کہ انہوں نے سپیشلی گھروں میں فیمیلز اتنی ہیں وہ فارمولا کریمز لگا رہی ہیں انہوں نے سکن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سکن اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اوپر سے سکن کا ٹیکسٹر اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ وہ ملینن کی پروڈکشن یعنی پیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے سکن ریڈنیس ہو جاتی ہے سکن پہ سپائیڈر وینز بن جاتی ہیں اور سکن پہ اتنے ہیوی قسم کے ریشن بن جاتے ہیں یہ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ابھی بلڈ جو ہے فیس سے آپ کی چیکس سے وہ باہر آ جائے گا تو خدارہ کبھی بھی اپنی سکن پہ جو فارمولا کریمز ہیں یوز نہ کریں وہ آپ کی سکن کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف ٹریٹمنٹ میں میں ہمیشہ جو ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنی سکن کے حوالے سے ہمیشہ کانشیس رہیں وہ ٹریٹمنٹ چیوز کریں جو آپ کی سکن کو جو ہے امپروف کرے ہمیشہ آپ کی سکن کے لئے سیف بھی ہو اور آپ کو امپروفمنٹ بہت ساری پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکس اب ہمیں چھ مہینے ہو گئے ہیں ہمیں چھ سال ہو گئے ہیں ٹریٹمنٹ لیتے لیتے لیکن ہماری سکن پہ فرق نہیں آتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی سکن کے لئے جو بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں چوز کرتے میں ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوتا ہوں ویسے تو ملٹیپل ٹریٹمنٹ ہیں کیو سوچ لیزر کیے جاتے ہیں آپ کے میلازمہ کے ٹریٹمنٹ کے لئے میزو تراپی کی جاتی ہے کیمیکل پیل بغیرہ کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مایکرو نیڈلنگ بھی پی آر پی اور پی آر جی ایف جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے تو میں ہمیشہ سب سے زیادہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ مایکرو نیڈلنگ اور پی آر پی کی طرف جائیں بیکوز یہ سجیسٹ کیوں کرتا ہوں کیونکہ یہ مایکرو نیڈلنگ بھی پی آر پی اور پی آر جی ایف جو ہے وہ نہ صرف آپ کے میلازمہ کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے پگمنٹیشن کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایسی فیمیل جن کی سکن لوز ہو رہی ہوتی ہے پائن لائنز آ رہی ہوتے ہیں رنکلز آ رہے ہوتے ہیں سکن میں ڈلنیس آ جاتی ہے سکن میں اٹریکشن نہیں ہوتی بیکوز چب پگمنٹیشن شروع ہوتی ہے تو آپ کی سکن میں سب سے زیادہ آپ کی سکن رف و ڈل اور عجیب و غریب اور بے جان سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو مایکرو نیڈلنگ بھی پی آر پی اور پی آر جی ایف کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو فریش کر دیتا ہے کولیجن کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے فائن لائنز اور رنکلز کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے پگمنٹیشن کو بھی بہت حد تک ٹھیک کرتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا ہماری پاکستانی عوام کی عادت ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے کیبن میں جائیں اور جیسے ہی باہر نکلیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہو تو خودارہ ہمیشہ پگمنٹیشن ایک تھوڑا سا کرونک مسئلہ ہے جس کو ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے کیونکہ میلینو سائٹ ہمارے ہائپر ایکٹیب ہو چکے ہیں ان کو ہم نے سٹیبل کرنا ہے نورمل کرنا ہے تو آلماسٹ سکس مند بھی لگ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے it depends کہ آپ کی سکن کی کنڈیشن کیا ہے تو جتنا ٹریٹمنٹ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ اس ٹریٹمنٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا ملازمہ ٹریٹ ہو سکتا ہے ختم بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی ڈائیٹ کنٹرول کرتے ہیں آپ ہارمونز کو اپنا خیال کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرواتے ہیں آپ ڈپریشن انسائیٹی میں نہیں جاتے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرتا ہے اگر آپ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا ملازمہ ٹریٹ ہو سکتا ہے اب میں سمپلی بتانے جا رہا ہوں ڈائیٹ کے حوالے سے ڈائیٹ کے حوالے سے میں تمام اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں پیشنٹ ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ جتنی بھی جو جنگ فورٹ ہیں خدارہ ان کو آوائیڈ کریں ٹھیک ہے اور ہمیشہ اپنی ڈائیٹ میں فریش فروٹس سبزیاں جوسیس اور زیادہ زیادہ پانی پیئیں دودھ پیئیں جتنا اس کے خود کو فریش رکھیں گے تو آپ کی سکین دن بہ دن فریش ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کو سکین کے حوالے سے کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں میرے ورسائب نمبر پہ آپ جسٹ اپنا نیم لکھیں اپنا نمبر اپنا سیٹی نیم لکھیں اور اپنا جو مسئلہ ہے وہ لکھ کے بھیج دیں شورٹ فارم میں تو آپ کو آن لائن کنسلٹیشن بھی مل جاتی ہے اور اگر آپ اپنمنٹ لینا جائیں تو یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو گائٹ کیا ہے ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے اردگیر رہنے والوں کو بھی خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ اللہ حافظ